الحمدللہ بالعالمین صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسان زیباقار مدشتہ دن سے ترجمت القرآن کا ایک باپ شروع کیا ہے کہیں اہم باپ کی رائے تھی خوصد نام ڈورو تاریخ صاحب کی کہ مضامین قرآن کا سسلہ شروع کیا جائے بجائے ایک ایک آیت کا ترجمہ کرنے کے مضامین کے حوالے سے بیان کرے جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا تو میں نے کہا کہ انشاء اللہ تعالی یہ شروعات ہے آج سے اس کو مزید شروع بہتر کریں گے پہلا پہلا موقع ہے کچھ بہتر ہی آئے گی کچھ کمی بیشی رہ جائے گی کشہ کریں گے اگلی دفعہ اسے اور بہتر جان کیا جا سکے باقی اہم باپ کی دلچسپی ہے یہ بات بالکل برحق بیان کر رہا ہوں دوستو کہ محض محض اس وقت جو فتنوں کا دور چل رہا ہے اور فتن ہی بندے کے ہاتھ میں ہیں صبح و شام اتنے زیادہ لوگوں کے پاس مقلق قسم کے انواع اقسام کے کلپس آتی ہیں ویپسی کلین کے جو نہ ایکوٹیکشنز آتی ہیں بلکہ میں بتاؤں ایک ایسا فتنہ ہے کہ موضوع حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو حدیث ہے ہی نہیں سنے سے اور قرآن مجید کی من چاہی تشریحات کی جاتی ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کی جاتے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ احبابِ علمک و صحابریا کے لئے ایک ایسا نظام وضع کر دوں کہ ان کے لئے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا آسان ہو جائے کی شروعات ہے جتنی دلچسپی احباب اس میں لیتے رہیں گے مزید سے مزید بہتری آتی رہے گی تو گزشتہ دن جب ہم نے اختدام کیا تو تین موضوعات بسکس ہمارے ہو چکے تھے پہلی اللہ تعالیٰ کی حمد و ناک اللہ تعالیٰ نے اپنی مدت و سنا جو بیان فرمائی خود اپنی زبان اقدس سے وہ بیان کی گئی اور مسلمانوں کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا مومنین کی صفات بیان کی گئی اور اس کے بعد پھر کفار کی صفات بیان ہوئی پھر منافقین پھر گفتگو ختم ہوئی کہ جو مسلمانوں کے پاس جب کھڑے ہوتی ہیں تو اور طرح کنگتہ رہجہ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتی ہیں ان کا لہجہ اور ہوتا ہے دوستو یہ اگر بندہ سمجھ لے کہ فقط اس دور کے بعد تھی اور ختم ہو گئی تو یہ بات نہیں ہے آج جیسے لوگ موجود ہیں جن کے دو مو دو رخ ہوتی ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے ہم درد ہیں آپ کے دشمنوں کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کے ہم درد ہیں تو ان صفات کو اپنی ذات میں تلاش کر انسان اور پھر ان سے اپنے آپ کو پاک کرے یہ ایک لازم و منظوم سلسلہ ہے جو ضروری ہے اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مزاق کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ سے چھپا رہی ہیں اللہ سے دور کر رہی ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مزاق کی سزا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اس مزاق کی جو وہ کرتے ہیں اور آگے فرمایا کہ ان کو ان کے انجام تب پہنچا جائے گا اور انجام کیا ہوگا کہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دی جائے گی اور ڈھیل ملتی رہے گی یہاں تک کہ وہ لوگ مزید سے مزید سرکش ہوں گے باغی ہوں گے اور وہ تمام کی تمام حدود کو پار کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی انجام سے دوچائے کر دے گا جان لو لوگو ایک بات بالکل واضح کر دوں کہ اس سرکش کو دیکھتے ہو جسے مہت ڈھیل مل رہی ہیں اور اس کو ہر طرح کی آسانی مل رہی ہے لوگو اس سے دور ہو رہی ہیں تو جان اللہ تعالیٰ اسے اس کی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے یہ اللہ کا طریق ہے کہ اس سرکشوں کو مزید دغاوت پر امادہ کر دیتا ہے تاکہ وہ احتمام حجت ہو جائے اور جہنم ان پر واضب ہو جائے جہنم ان پر واضب ہو جائے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمرائی خرید دیئے اور ان کی تجارت انہیں نفع نہیں دے گی اور وہ ہد سے گزرنے والوں میں سے ہیں مہتدین کہتی ہیں ہد سے گزرنے والوں اور ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو اندھیرے میں جا رہے ہوتی ہیں اچانک بیلی چمکتی ہے تھوڑا راستہ نظرات ہے چل پڑتی ہیں اور پھر دوبارہ ہدھ میں اندھیرہ آجتا ہے اس اندھیرے میں دوبارہ وہ ڈوب جاتے ہیں فَلَمَّ عَدَادْ بَحَوْلَهُ لِنُوْيَوُ زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ظلمات میں ان کے اندھیروں میں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے انجام سے دوچار کر دی جاتی ہیں اندھیر ہو جاتی ہیں لوگوں ہوتا کیا ہے ایمان والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تھوڑی ایمان کی چمک آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بعد کافروں کے بعد بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑی وہ چمک جو ایمان کی ملی ہوتی ہے وہ کفر بدل جاتی ہے تھوڑا راستہ نظر آتا ہے چلنے کی بتایا جاتا ہے مگر یہاں تک کہ جیسے ہی وہ اپنے کافروں کے پاس جاتی ہیں وہ روشنی چھینی جاتی ہے جان لو ایمان کی روشنی ایمان والوں کے پاس ہے مومنین کے پاس ہے کافروں کے پاس صرف ظلمت ہے آج ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جن کے موں پہ کافروں کی تعریف ہیں وہ کافروں کی تعریف کرتے رہیں گے ان کی عصاب بیان کرتے رہیں گے مومنوں کی برائی بیان کریں گے جان لو کوئی کتنا بھی کافر بعمال کیوں نہ ہو کوئی کافر کتنا بھی بعمل کیوں نہ ہو وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر کائنار میں کوئی نعمت نہیں ہے جس کے عمل نے اسے ہدایت تک نہیں پہنچایا وہ عمل بیکار ہے اگر وہ بعمل ہوتا صحیح ہوتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا اور صحیح راستے پر پہنچاتا اگر اس کا عمل اسے ہدایت تک لے کر نہیں گیا تو عمل بیکار ہے وہ کسی لائق نہیں ہے کسی لائق نہیں ہے یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں اور ہرگز لوٹنے والے نہیں ہیں ہرگز لوٹنے والے ہیں اور پھر یہ اندھیریں گھومتے رہتے ہیں ان پر بیلی چمکتی ہے اور پھر اس بیلی کے باعث وہ اپنی انگلی اپنے کانوں میں ٹھونس لیتی ہیں واللہ محیطم الکافرین اور جان لو اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں کافر اللہ تعالیٰ گھیرے سے باہر نہیں ہیں یہ قادر برکو اور بیلی کی چمک کے ساتھ جو راستے کی چمک نظر آتی ہے چلتے ہیں پھر ان کی روشت چھینی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ بیلی ان کی بینائی اچھک لے جائے گی اور جب بھی ان کے لئے محول میں کچھ چمک پیدا ہوگی تو چلنے لگتی ہیں اور جب وہ محول کی چمک ختم ہوگئی باپر ظلمات میں چلے گئے اندھیرے میں چلے گئے آگے اللہ فرماتا ہے یا ایوہن نعصو بدو ربکم اللذی خالقکم واللذین من قبلكم لالکم تتکون اے ان لوگو یہ سائے لوگ مخاتب ہیں جب ان نال کا نام لیے جاتا ہے تو دوستو جان لوگ یہاں تین بندیں مراد ہوتی ہیں مسلمان کافر اور وہ لوگ جو کسی مذہب پر نہیں ہوتے وہ تینوں لوگ یہاں مراد ہوتی ہیں پوری انسانیت مراد ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگو اے ساری کساری انسانیت جان لو کہ تمہیں عبادت کرنے شایئے فقط اس رب وضاحت کی جیسے تمہیں تخلیق کیا تمہیں بنایا تمہیں ایک بھولی بسی داستان سے داستان منا دیا اگر ہم وجود میں نہ آتے دنیا میں نہ آتے تو ہمیں کون جانتا تھے ہمارا کہیں نام نہیں تھا ہمارا کہیں پتہ نہیں تھا اسے ہمیں تخلیق کیا وجود دیا دنیا میں بھیجا ایک نام دے کر پہچان دے دی اور اس پہچان کے ساتھ ہم دنیا میں اپنے نام کو پہچان کرواتے ہیں اور وہی نام دے کر دنیا سے ہم لخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس رب کی طرف آؤ جسے تمہیں تخلیق کیا تمہیں نام بر کر دیا اور وہ رب جسے تم سے پہلے بھی لوگوں کو تخلیق کیا تھا لَأَلَّقْ مُمْتَقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ وَأَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَوْا وَسَمَا بِنَاعَا وہی اللہ ہے جیسے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا زمین کو فرش بنا دیا وَسَمَا بِنَاعَا اور اسمائے کو تمہارے اوپر ایک چھت بنا دیا امارت والی وَأَنزِلَ مِنَا سَمَاعِ مَاعَان اور اسمائوں سے تمہارے لئے بارش برسائی فَاقْرَ جَبْهِ مِنَا سَمَرَاتِ اور پھر زمین سے اسے مُقْلِف قسم کے پھل نکھا لے رِزْقَلَّكُمْ جو تم کھاتے ہو تمہارے کام آتی ہیں وَلَا تَجَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَوْا اَنْتُمْ تَعْلَمُون اور جان لو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شرک نہ ٹھے رہا ہو حالانکہ تم جانتے ہو اب ہوتا کیا ہے تحفروں کے ہاں انہوں نے مُقْلِف خدا بنایا ہوئے تھے ایک بیلی کا خدا ہے ایک آسمان کا خدا ہے ایک بارش کا خدا ہے ایک پانے کا خدا ہے ایک مثال دی جاتی ہے کہ کئی کروڑ دیوی دیوتا انہوں نے بنایا ہوئے تھے سارے کے سارے اور ان کو مُقْلِف قسم میں کام سونپے ہوئے تھے اللہ فرماتا ہے یہ سارے کا اللہ کرتا ہے بارش وہ برساتا ہے زمین سے پھلوں کو وہ اگاتا ہے تمہاں رزق وہ پیدا کرتا ہے آسمان اس نے منایا ہے زمین اس نے منای ہے یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت رکھنے والے حرگز نہیں ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَعَبْدِنَا فَعَتُوا بِسُورَةَ مِمِسْلِحِ وَدْعُوشُ عَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ سَادِقِينَ اب اللہ فرماتا ہے کوئی خفصت باعتا ہے یہاں ایک موضوع ختم ہو گیا قرآن مجید کا احجاز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تنوہ ہے ہر آیت کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے عربی دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا میں اسناب دو ہیں ایک شائری ہے اور ایک نصر ہے عدب کی اسناب دو ہیں شائری اور نصر لیکن عرب ایک میں تین ہیں ایک شائری نصر اور قرآن مجید قرآن مجید میں شائری بھی ہے نصر بھی ہے قائنات کی افاقی سچائیاں بھی ہیں دنیا کی ہر بات قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ عربوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بریتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو پسند فرمایا اور ان کی زبان میں اپنے سب سے عظیم و شان کتاب کو نازل فرمائے اللہ فرماتا ہے اے عربو اگر تم شک میں مبتلا ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی بر جاؤ اس کی مثل ایک قرآن کی صورت بنا کے لے آؤ ایک صورت بنا کے لے آؤ اپنے سارے گواں اپنے سارے چاہنے والے اپنے سارے برے برے فسحہ عرب کے جو بڑا بر جانے والے لوگ ہیں انہیں بلال آؤ اور انہیں کہو آ کر اس کے مقابلہ کریں من دون اللہ سوائے اللہ کے تمہیں جنجائش ہے سب کو بلانے کی مگر اللہ کو بلانے کی اجازت نہیں ہے انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ تَفَلُوْ وَلَنْ تَفَلُوْ فَتَّقُوا نَارَ اللَّتِي وَقُودُوا النَّاسُ وَالْحِجَارَتُوْ عِدَّ لِلْكَافِرِينَ اور تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ تیار کی ہے بہتی عظیم الشان آگ جس کا ایندن کون ہے لوگ اور پتھر اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کافروں کے لیے وہ آگ بنا دی گئی ہے وَبَشِّرِ الْمُومِنِ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات اب اللہ تعالیٰ پہ مخادر مومنوں کی ساتھ بشارت ہے کن کو ان لوگوں وہ دنوں نے ایمان لائیا اور نیک عمال کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ ان کے لیے جنتی ہیں لَهُمْ تَجْنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْدِ الْأَنْحَار اور جنتی کون تھی ہیں جن کے اندر نہریں بے رہی ہیں جن کے اندر نہریں بے رہی ہیں قُلَّ مَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ سَامَرَاتِ رِسْقًا اور وہاں تمہارے لیے ہر قسم کی پھل موجود ہیں تو رزق کی طور پر تمہیں عطا کیے جائیں گے عطا کیے جائیں گے اور پھر فرمایا قَالُوا حَذَا الَّذِي رُزِقْتَ مِنْ قَبْلُوا وَوْتَوِي مُتَشَابِحَا بات ان میں سے کہیں گے بولا یہ جو تُو نے دنیا میں پہلے بھی دیئے پہلے بھی ہم نے پھل کھائے ہیں ایسے ہی پھلتے دنیا میں ملے تھے ہمیں تو کیا فرمایا کہ یہ تو ملتے چلتے پھلیں اسی پھلوں کے ساتھ جو ہمیں پہلے عطا کیے گئے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَتٌ اور وہاں تمہیں نیک بیبیاں عطا کی جائیں گی نیک بیبیاں عطا کی جائیں گی وَهُمْ فِيهَا خالدون اور ساتھ بڑی نعمت جنرلی کیا ہے وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے لوگوں دنیا میں کوئی نعمت ملے انسان کو اس کا ایک ٹنیور ہے جوانی نعمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے صحت نعمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کوئی چیز کھاتے ہو اس کا ذائقہ نعمت ہے ختم ہو جاتا ہے مگر جنرل ایک ایسی نعمت ہے جو ختم کبھی نہیں ہوگی جو جنرل میں چلا گیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کل چلا گیا اب نہ اُن زندگی کا اختتام ہے نہ اُن نعمتوں کا اختتام ہے نہ وہاں موجود اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا اختتام ہے اب زندگی بھر زندگی تو ختم ہو جائے گی وہاں پر وہاں کا تو معاملہ یہ اور طرح کا ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَدْرِبَ مَسْلَمْ بَعْبَعُدَةً فَمَا فَوْقَهَا آگر اللہ فرماتا ہے لوگو یہ جان لو اللہ تعالیٰ بلکل شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ تمہیں مثال دے ایک مچھر کی ایک مچھر کی مثال دے اصل میں بات کچھ یوں تھی کہ کافروں نے مسلمانوں پر یہ الزام لگانا شکر دیا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ قرآن مجید میں عجیب و غیبی سی باتیں کرتا یہ جو آیت آگر صاحب نے موجود ہے یہ قرآن مجید کی یہ مدینہ پاک میں ہے اس سے پہلے مقض اور مقرمہ کا دور گزرا ہے ٹھیک ہے مسلمانوں پر جو حملے کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا جواب خود دیتا تھا تو بعض بات بختوں نے کہا شکر دیا کہ یہ تمہارا خدا قرآن میں کیا بیان کرتا ہے عجیب و غیبی مثال دیتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ شرماتا نہیں ہے کہ اسے سمجھانے کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے ایک مچھر کی مثال دینی پڑ جائے اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے مگر وہ تمہیں سمجھانے کے لیے اب مثال پر میں مثال دے رہا ہوں آپ بچے سے بات کریں گے تو اسے بات کیسے کریں گے آپ اسے کہیں گے قرآن کی آتے سنائیں گے آپ فاقی سچائیاں بتائیں گے نہیں سمجھ میں آسکتا اس کو آپ اسے چھوٹی مثال دیں گے فیلونوں کی مثال دیں گے چھوٹے چھوٹے جانگونوں کی مثال دیں گے چھوٹے چھوٹے رنگوں کی مثال دیں گے اس کے عقل کے مطابق بات کریں گے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا جتنا شعور ہے اس شعور کے مطابق میں تم سے بات کرتا اب ہر بندے کا شعور تھوڑی ہے کہ وہ مال آلہ کی بات سمجھ جائے مال آلہ کی بات سمجھنے کے لیے شعور اور طرق ہوتا ہے اور طرق ہوتا ہے تو قاوروں کا سمجھاننے کے لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی مثال کے ذریعے بات کو سمجھا دے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّا الْحَقُ مِنْ رَبِّهِينَ کیونکہ مومنین اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے قرآن میں موجود ہر بات حق ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں باطل کا شائعبہ بھی موجود ہو یہ اللہ جانتا ہے مومنین کے بارے میں ٹھیک ہے اَمَّا لَذِينَ قَافَرُوا فَيَقُولُونَا مَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَسَلَا اور وہ جو کافر ہیں جو اسلام میں دور ہیں وہ کہتے ہیں ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ چاہتا کیا ہے ان مثالوں کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا ہمیں ہمیں پتا نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں آگے دور میں آپ کسی کو اقل کی بات کریں نا اقل کی بات سمجھائیں کہ میاں یہ راستہ یوں نہیں یوں ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں جانتے ہیں ہم دنیا میں نہیں رہتے تو یہ مثال دیتے ہیں اگر کوئی اقلمندی کی بات کرے سمجھانے کی بات کرے تو سن لو اگر بات سمجھ میں آئے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو کیونکہ دنیا میں ہر بندہ ہر بات نہیں جانتا بہت سے بڑا عالم بھی ہو تو بھی اس کے علم میں سے باتیں رہ جاتی ہیں صرف اللہ کی ذات ہے جو کل علم کا احاتہ کی ہوئے ہیں اور کوئی ذات نہیں ہے جو کل علم کا احاتہ کی ہو اب یہ بہت طویل ترین موضوع ہے اس کو سمجھ کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں مگر گمراہ نہیں ہوتے وہ لوگ جو نے نفس اختیاء کیا اللہ اس نے پرتا رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہترہ کی آیات موجود ہیں ان کے معنی مفاہین پر پہنچنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے وہ لے لو اور جو عقل میں نہ آئے اسے چھوڑ دو حصول یہ ہے ہر قرآن کی آیت کا تجمہ کرنا ہر لفظ کا تجمہ کرنا ہر آیت کی تشریف کرنا وہ ان کے نہیں ہیں علم خزانہ ہے قرآن مجید کا علم کا حیاتہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا تجمہ کریں ہر لفظ کا تجمہ کریں ہر باہ کا تجمہ کریں نہیں ہو سکتا دوستو بس یہ ہے اپنے مطابق جو چیز تمہیں چاہیے وہ لے لو قرآن مجید کی سمندر ہے ہر بندہ اس سے اقص کرتا ہے لیتا ہے اور یہ ایک ایسا سخی سمندر ہے ہر بندے کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے عطا کر دیتا ہے سائنزانوں کو سائنز دیتا ہے فلسفیوں کو فلسفہ دیتا ہے نہویوں کو نہو دیتا ہے سرفیوں کو سرف دیتا ہے اور مباہدوں کو معنی تتاہ فرماتا ہے ہر بندہ جو قرآن سے لینا چاہیے وہ قرآن سے لے سکتا مگر کیا ہوتا ہے ہم اپنی منچاہی تشریعات کے اندر بعض اوقات اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے وہ مفاہیم لے لیتے ہیں جو قرآن کے مفہوم نہیں ہوتا گمراہی پڑ جاتے ہیں ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں بلاقے ریفٹ کرتے ہیں نہیں ہو سکتی تو بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھا جائے سمجھا جائے اور جو چیز سمجھ میں آئے وہ لے لی جائے اور جو سمجھ میں نہ رہی ہو اس پر قناہ کشیف تیار کی جائے اس پر تسار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جب چاہے گا اس کا مانوہ مفہوم تم پر آشکار کر دے گا آشکار کر دے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتا ہے یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں ایو صلا جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور فساد کرتے ہیں فیل ارض زمین پر اولائے کہم الخاسرون ابھی اہد کونسا ہے دوستو یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں ازل کے اندر تمام ارواہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اہد کیا تھا اہد کیا تھا وہیں ارواہ کیا اہد جو انہوں نے کیا وہ یہاں کے پورا کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایتہ فرما دی اور وہ لوگ اہد بھول گئے انہیں ہٹا دیا گیا دوسرا اہمانہ بیان کرنو زمین کے اندر لوگ کافروں کے بالے میں کہا جاتا ہے کہ کافر لوگ یہاں اپنے اہد پورا نہیں اترتے تھے وہ مختلف وعدے کرتے مگر بادوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے توڑ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے بالے میں فرماتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم وعدہ کرتے ہو اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ناپسند ہے اور فرمایا کیوں؟ اس کی بناہ پر فساد پیدا ہوتا ہے اور وہ فساد کی بناہ پر یہ لوگ خسارے والے ہیں اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیفو تکفرون اے لوگو تم انکار خدا کا کیسے کر سکتے ہو خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم مردت ہے اللہ نے تمہیں زندگی اطاق فرما دی تمہیں پھر موت دے گا تمہیں پھر زندگی دے گا تمہیں پھر زندگی دے گا تمہیں پھر زندگی دے گا اور تم پھر خدا کی طرف لٹائے جاؤ گے اور یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بنایا اور تمام چیزوں کو بنایا اور پھر بالائی حصوں میں متوجہ ہو کر آسمان کو بنایا فسوہون سبہ سماوات اور پھر سات آسمائی طبقات بنا دیئے وہو بکل شہین علیم اور وہاں چیز کے جانے والا ہے ویس کا اب یہاں تک موضوعات کا ہمارے افتام ہوتا ہے یہ تمام کی تمام موضوعات مسلمانوں سے متعلق کافروں سے متعلق اور جگر چیزوں متعلق تھے اب اللہ تعالیٰ ابتدائی آفریلیش اطلب متوجہ ہوتا ہے کہ زمین کی شروعات کیسے ہوئی انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام نظام بنایا ہے اُن نظام کے بنانے کی وجہ کیا تھی وجہ کیا تھی انشاءاللہ کالیس میں مزید گفتگو کریں گے مختصر ترین اسی رکھ رہا ہوں تاکہ احباب کی توجہ قائم رہے قائم رہے انشاءاللہ جتنا بھی موضوع ہم کور کر سکے قرآن مجید کے وہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرمائے اور کوئی بھول چک ہو جائے تو میں معاف فرما دے کوئی بھول چک ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کوئی بھی انسان قرآن میں مجید کی علوم کا احیاطہ نہیں کر سکتا یہ بات میں زندگی میں یا لکھنا کوئی یہ کہہ کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں تو جان لو وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے قرآن کے مفاہین اور مطالب اللہ رب العزت کی شان کی لائق ہے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے یہ ایک سمندر ہے اس سمندر میں سے موٹی بھی ہیں ہیرے بھی ہیں جوائرات بھی ہیں ہر بندے کو اس کی جھولی کے مطابق مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں کوئی بندہ قرآن کا احیاطہ نہیں کر سکتا ملاخی دعا اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم یا سیدر مصنین میرے مولا ہمارا آنا نمائے ترابی کا پڑھنا اپنی براغہ میں قبول فرما اور میرے مولا حضور اسلام کی نگاہ ہے کرمتہ فرما یہ بلا ہے وبا ہے فوا ہے جو بھی ہے میرے مولا اسے دور فرما دے مسلمانوں پر رحم فرما ملک میں فسار کی صورتحال ہے میرے مولا حضور اسلام کے صدقے سے اس فسار کو دور فرما دے جو بھی وجوہات انہیں دور فرما کر اس فسار کو رفع کر دے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما عالم اسلام پر رحم فرما یہود و نصار کی ساشوں کو ناکام فرما اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما یہاں آنے والے ہر بندے کے دیکھ دور دور جائیں اور جو بھی حاضر اہ پناہ مولا جب دعا کرے دعا قبول ہو اور میرے مولا اس مسجد بھی اپنے اولیاء کو اکتھا فرما اپنے اولیاء کو اکتھا فرما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم ورحمد اکیاء رحم ورحم